اسلام علیکم کوکنگ ویڈ مانس میں سب کو ویلکم ہے یقیناً آپ سب اپنے گھروں میں مذہب میں ہوں گے تو آج ایک نیو ریسپی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں جو ہیوی لوڈڈ چیز کے ساتھ سینڈوچز ہیں تو ہم اسے ایک نیو وی میں ہم اسے بنائیں گے بیک کریں گے اون میں اب دیکھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اندازے سے لیا ہے آپ ایک کپ دودھ لے لینا اور اس میں جائیں گے چار انڈے آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں دودھ لیکن جو ہے جتنا آپ کو پسند ہے جیسے چار انڈے اس میں جائیں گے جیسے آپ لوگ فرنچ توسٹ بناتے ہیں بلکل اسی طرح سے چار انڈے اس میں شامل کر لیے اب ہس بزائی کا ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا تھا نمک نمک شامل کرنے کے بعد اس کو ہم مکس کر لیں گے مکسنگ میں ایک منٹ لگ جائے گا آپ کا مکسنگ تھوڑی اچھی ہونی چاہیے چلیں جی میری تو مکسنگ ہو گئی ہے اب میں جو ایک چاہیے ڈیش جس پہ میں اس کو سیٹ کروں گی اب بریڈ لے کے جیسے فرنچ توسٹ بناتے ہیں ویسے ہی اس کو آپ لوگوں نے فل کرتے جانا ہے بریڈ کو اور سیٹ کرتے جانا ہے اپنی ڈیش میں اگر آپ کے پاس یہ پیپر نہیں ہے تو پھر پیپر کے بغیر ہی سیٹ کر لیں کچھ نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہو کوئی آپ نے کچھ بنانا ہے تو آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں اس کو بس اس طرح سیٹ کرنا ہے آپ کے پاس انڈے ہونے چاہیے بریڈ اور دودھ ہونا جائیے تو یہ بن جائے گی ہاں جی زیادہ اس پہ کوئی چیزیں شامل نہیں ہوتی ہر چیز ہمارے گھر میں پڑی ہوتی ہے جو اس میں جا رہی ہے اگر آپ کی فیملی میں کسی کو چیز بہت زیادہ پسند ہے تو اس کے لئے تو یہ آپ ضرور بنائے گا پسند آئے گا اس کو کیونکہ اس میں بہت سارا چیز جانے والا ہے یہ جو میں اب اس کے اوپر رکھ رہی ہوں یہ سلامی ہے جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں مجھے نیچے کومنٹ کرتے ہیں یہ جی آپ نے جو اوپر چکندر لگایا ہے وہ چکندر ہی ہے یا کچھ اور ہے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے نا تو یہ جرمنی میں ملتی ہے یہ اسے کہتے ہیں زہلامی تو انگلیش میں سلامی کہتے ہیں اس کو نا تو یہ گوشت ہوتا ہے تو یہ جو ہے یہ گائے کا گوشت ہے میرے خیال سے اور یہ سلامی مختلف طرح کی یہاں پہ ملتی ہے اس کو سپیشلی سلامی کہتے ہیں کیونکہ یہ بکرے کی اور گائے کی جو ہوتی ہے اس کو سلامی کہتے ہیں تو آپ اس کی جگہ کوئی اور ابلہ ہوا چکن یا کچھ اور شامل کر سکتے ہیں میں نے اس کے اوپر چیز کے سلیسیز رکھے ہیں اب یہ موٹسریلہ چیز ہے یہ بھی میں اس پہ شامل کر دوں گی مطلب اوپر ڈال دوں گی بلکل تھوڑا کیونکہ ہم نے اس کو اوپر بھی بھو سارا بھی لگانا ہے یہ دوبارہ سے وہی والا کام اور مجھے ایسے ابھی لگنا شروع ہو گیا تھا کہ میرا جو یہ میٹریل ہے نا یہ کام ہو گیا ہے مجھے دوبارہ سے اور بنانا پڑے گا اندازہ مجھے شروع میں ہی ہو گیا تھا تو یہ آپ لوگ جس طرح سے فرینچ ٹوست بناتے ہیں بلکل اسی طرح سے اس کا وہ میٹریل بلکل ویسے تیار کرنا ہے ہمیں تھوڑا سا دودھ اور ایک ایک انڈا لوں گی اور اس کو پھر سے مکس کروں گی نمک کے ساتھ یہ مجھے پانچ سلائسیز چاہیئے وہ اس سے کور ہو جائیں گے پانچ سلائسیز چاہیئے تو اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز جا کے لائک کریں اور اگر کچھ پوچھنا ہے یا کچھ مجھے کچھ کمپلیمنٹ کرنا ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں مجھے اچھا لگتا ہے کمنٹ پڑھتی ہوں میں آپ لوگوں کے سارے پر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ میں جواب نہیں دے پاتی تو میں پڑھتی ضرور ہوں سارے کمنٹس اور اگر آپ کوئی سوال کریں گے تو میں اس کا جواب ضرور دوں گی تو اب یہ بلکل جو ہے کمپلیٹ اس میں آ گیا تھا کوئی بھی ضائع نہیں ہوا کچھ بھی بچا نہیں میٹریل بلکل بلکل پورا آیا ہے اب لاسٹ سٹیپ رہ گیا ہے کیونکہ چیز لوڈڈ ہے تو اب ہم کالی مرچیں چھڑکنے کے بعد کیونکہ ہم نے اس پر مرچ بلکل شامل نہیں کی تو سوچا کالی مرچ ہونی چاہیے اس کا فلیور اچھا ہوتا ہے اب یہ موچ سا ریلہ اس پر تھوڑی سی اوپر بس اب اس کا آول میں رکھوں گی میں تقریباً پندرہ منٹ کے لیے آپ نے دس منٹ بعد ہی اس کو چیک کر لینا ہے آٹھ دس منٹ بعد اس کو ضرور چیک کر لینا ہے کیونکہ یہ فورن سے جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے براؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو من اچھی طرح سے سیٹ کر لیا اب میں جا رہی ہوں آون میں اس کو رکھنے کے لیے پندرہ منٹ کے لیے اور پھر میں آتی ہوں واپس آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا مزے کا اور یہ کرسپی تھا اور بہت مزے کا بنا تھا میرے گھر میں جو چیز فینز ہیں انہوں نے کافی خوش ہو کے کھایا تھا چلیں نیکس ریسپی دیکھتے کونسی دیکھ کر آتی ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ چلیں آپ کو دکھا دیتی ہوں جانے سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں نکال کے اس کا ایک سلائز تو چلیں ملتے ہیں نیکس ریسپی پہ چلیں جی اسلام علیکم اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ